کیا ہے؟ ایسا وہ طریقہ جس کی مثال حضور کے دور میں نہ پائی جائے اس کو بدعت کہہ دیں حضرت مجدد الفسان علی رحمہ آپ فرماتے ہیں بدعت وہ ہے جس سے غفع سنت ہو یعنی سنت کی جگہ پر رکھیں اور سنت اس سے اٹھ جائے تو وہ بدعت ہوگی جس طرح داڑی مندوانا ہے تو سنت کو قطع کر کے اس کی جگہ یہ چیز آئی تو جو غفع سنت ہوگی اس کو بدعت کہیں گے اس باب کے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ و ذہنوں میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو اس کو بدعت قرار دے دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سابقہ مثال حضور کے دور میں ایک چیزہ حضور کے دور میں ہے ہی نہیں بعد میں آئی ہے اگر وہ شریعت سے ٹکراتی ہے تو بدعت ہے سنت کی رافع ہے تو بدعت ہے لیکن اگر رافع سنت نہیں ہے تو بدعت نہیں ہے مثال کے طور پر موجودہ دور میں ایٹم بمب ہے یہ اس وقت پاکستان کے پاس سرمایہ ہے اور اس کو اسلامی بمب کہا جاتا ہے تیغو تبر اور تلواریں یہ اس کی مثال بنیں گے اس دور میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اب ہم گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگا اس کی مثال سواری کی صورت میں وہاں موجود ہے تو بدعت اسے کہیں گے کہ جس کی دور رسالت ماب یا دور خلافہ راشدین کے اندر کوئی مثال موجود نہ ہو اور اگر کوئی مثال موجود ہے اس دور کے اندر اور کوئی کام بعد میں رائج کیا گیا تو وہ شریعت کے ذابطے سے ٹکراتا نہیں ہے تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے بلکہ حضرت امام ربانی شیخ مجدد الفیسانی کے قول کے مطابق وہ سنت ہی ہوگی اور دوسرے ملالکاری علیہ رامہ اور حضرت شیخ عبدالحق مدس دیلری کے بقول وہ بدعت حسنہ ہوگی انہوں نے تقسیم کی ہے بدعت کو پانچ درجوں میں لیکن حضرت مجد الفیسانی فرماتے ہیں کہ وہ بھی سنت ہے اور وہ اس پر حدیث ہے حضور نے شرف جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ غائج کیا تو اس کو اچھا طریقہ تھا تو اس کو اس کی جزا ملے گی اور جس جس نے بھی اس طریقے کے مطابق اس کو دیکھ کر عمل کیا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس عمل کرنے والے کو بھی جزا دے گا اور جس کے ذریعے سے ترغیب ہوئی بغیر کسی کمی کے اللہ اس کو بھی اتنا ہی عجرت آتا ہوئے گا اور آج فرمایا من صنع فیلسلام سنتاً سیئی آتاً فَعَلَيْهِ وِذْرُحَ تو جس نے اسلام کے اندر کوئی غلط طریقہ رائج کیا تو اس کے اوپر اس کی سزا ہے تو بدعت ہر وہ عمل ہے جس سے سنت کا رفع ہو جائے سنت اٹھ جائے اس کو بدعت کہتے ہیں پھر موجودہ دور کے اندر کچھ نئی چیزیں جو کہ اس دور میں ہیں اور اسلام کی روح کے منافی نہیں ہیں اس کو بدعت کا الزام دے کر ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں لیکن شریعت کے مزاج سے اگر کچھ چیز تکراتی ہے کوئی نیا عقیدہ کسی نے گھڑ لیا کوئی نیا عمل کسی نے گھڑ لیا جس کی اسلام میں مثالیں موجود نہیں ہیں تو وہ بدعت ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا مسئل نباوی کے اندر کہ کچھ لوگ متفرک صلاة الترابی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان سب کو جمع کیا اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بولایا اور ان کو بولا کر کے کہا کہ تم ان کی جماعت کر رہا تاکہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں اشاہ کی نماز اور وطر کی جماعت حضرت عمر فاروق نے خود کر رہا لیکن جو ترابی تھی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کروائیں یہ وہ صحابی تھے جن کی آواز بڑی اچھی تھی اور ایک دن یہ پڑھ رہے تھے کہیں اور حضور علیہ السلام سن رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور سن رہے ہیں یہ اپنے گھر میں اپنے مکان میں کسی گوشک ہونے میں پڑھ رہے تھے حضور سن کے خوش ہو رہے تھے انہیں تلاوت ختم کی بعد میں جب حضور سے ملاقات ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عبی تم بڑا خوبصورت پڑھ رہے تھے مجھے تمہارا پڑھنا بڑا پسند آ رہا تھا حضرت عبی کا جواب سنیے حضرت عبی کہنا لگے حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار سوار کے پڑھتا اب یہاں حاشیہ لگایا ہے آلہ حضرت نے اس پر توجہ چاہوں گا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کے دکھانے کے لیے پڑھنا تلاوت کرنا ریاکاری ہے ہے کہ نہیں کسی کو دکھانے کے لیے میں اگر اس لیے تقریر کروں کہ آپ کہیں کہ باوہ کمال ہوگی ہے اس لیے میں نکتے بیان کروں آپ کہیں حد ہوگی ہے تو یہ میرا سب کچھ جو ہے وہ ریاکاری ہوگا کوئی مجھے سواب نہیں ہوگا اگر میرا مقصد ہے کہ آپ تک کوئی پیغام حق پوچانا ہے اللہ کا دین پوچانا ہے میں تمہارے تک کوئی بات پوچانا نہیں اس جذبے کے ساتھ بات کروں تو یہ میرا دین ہے لیکن اگر مجھے ہو کہ اس بات پہ لوگ سبحان اللہ زیادہ کہیں گے اس پہ زیادہ کوش ہوں گے یہ بات بڑی اچھی ہے اور میں اس انداز کے ساتھ اپنی گفتگو کو مدتب کروں تو یہ دینداری نہیں ہوگی دنیا داری ہوگی میرا مقصود یہ ہونا چاہیے بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین صور وردی علیہ الرحمہ عوارف المعارف کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی زبان لوگوں سے محوے گفتگو ہو لیکن اس کا دل اپنے رب کے ہاں کشکول کی صورت میں پھیلا ہوا ہو اور عرض کرے مالک لفظ میرے ہیں میرے ہیں تاثیر تو بھر دیں اور اللہ سے لمحہ لمحہ توفیق مانگے تو حضرت شیخ شہاب کہتے ہیں پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ بات سننے والوں کے دلوں تک ترازو نہ ہو یہ دعا ساتھ مانگتا رہا ہے تو کسی کے دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھنا نات پڑھنا بغیرہ سب کچھ یہ ریاکاری کہلاتی ہے تو حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سننے میں اور سوال تھا تو حال ازار فرماتے ہیں کہ پھر یہ ریاکاری ہونی چاہیے فرما ہے ریاکاری نہیں ہے اس لیے کسی اور کے دکھلاوے کے لیے ریاکاری ہے لیکن حضور کے دکھلاوے کے لیے کیا جائے تو وہ ریاکاری نہیں ہے چونکہ حضور کی رضا حاصل کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا اللہ حکبر تو حضرت عبی بن قاب کیونکہ بہت اچھا پڑھتے تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ان کو کہا ہے تم نماز پڑھاؤ اس طرح انہیں نماز پڑھائی کافی لوگ اکٹھے ہوگے جو متفرق پڑھتے تھے جو ہے وہ وہ بھی اکٹھے جماعت بن رہے تو حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے نعمت البدعاتو حاضی یہ بڑی اچھی بدت ہے ہے بدت لیکن ہے بڑی اچھی یہ جو صلات التراویہ ہے یہ غضرت عمر فاروق کے دور کی ہے اس طرح عربی میں خطبہ کہا کرتے تھے اور اس کو سننا مسنون ہے اور اس میں آپ کنکر بھی نہیں ہلا سکتے اور وہ کیا ہے جو ازان سانی کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جاتا جس میں درمیان میں امام بیٹھتا ہے عربی خطبہ اب جب زمانہ گزرا اسلام جگہ جگہ پہنچا عجم کے لوگ جو تھے وہ عربی نہیں جانتے تھے تو اب خطبہ دین سکھانے کے لیے ہے لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے ہے پیغام حق کے بلاک کے لیے تو عربی تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں سارے تو کیا کریں گے تو علماء نے مل بیٹھ کے یہ سوچا اور اس پہ اجتہاد کیا کہ ایک ازان پہلے دے لیں اور ازان سانی سے قبل قبل اردو میں یا کوئی جس علاقے کا رہنا والا ہے اس زبان کے لیے وہ ایک الگ خطبہ دے لیں تاکہ اس سے لوگوں کو مسائل دینیاں سمجھائے جائیں اور جو اصل روح ہے وہ سنت غفانہ ہو اگر اس کی جگہ آپ تقریر اردو کی لاتے تو پھر یہ بدت ہوتا یہ ایسی بدت سیعہ ہوتی جس سے رفع سنت ہوتا لیکن سنت اپنی جگہ پہ برقرار ہے لیکن یہ اردو خطبہ جو ہے جمعہ کے اندر پہلے امام دیتا ہے ازان سانی سے قبل یہ حضور کے دور میں نہیں تھا آباد میں ایجاد کیا گیا بالخصوص عجم کے علاقوں میں جہاں دین کو سمجھانے کے لیے یہ ایک موصل ذریعہ تھا تو اب یہ بالکل بدات ہے لیکن اس کو بدت سیعہ نہیں کہیں گے تمام مسائلے کے لوگ ایسا کرتے ہیں چونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو لوگوں تک پیغام کیسے پہنچے تو اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں اور اس کے ساتھ ضرورت کے تحت اگر آپ کوئی چیز شامل کر لیتے ہیں تو وہ بدت بھی ہوگی تو وہ بدت سیعہ نہیں ہوگی بدت حسنہ ہوگی اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب حالات پہ قابو پایا تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو خلافات ان کا حال کیا تھا جب ازان ہوتی تو ازان سے قبل ان کے نام کے قصیدے پڑے جاتے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات جاری کی اور علماء سے تصدیق لی کہ جب ازان پڑی جائے تو بادشاہوں کے قصیدے نہ پڑے جائیں محمد عربی پہ درود پڑا جائے ازان اصل اپنی جگہ پہ رہی جس طرح عربی خطبہ اصل اپنی جگہ پہ رہا اور ساتھ ملحق کر لیا گیا اردو خطبہ اس طرح ازان اصل اپنی جگہ پہ رہی اور ساتھ ملحق کر لیا گیا درود شریف اب کچھ لوگ کہتے ہیں تم درود شریف کو ازان کا حصہ سمجھتے ہو یہ رات غلط ہے اگر ازان کے اندر کوئی چیز شامل کی جاتی تو پھر حصہ بنتا اب یہ ازان سے بلکل الگ ہے پھر ازان کی ٹون الگ ہے درود شریف کا جو ہے انداز الگ ہے ازان میں کھڑا ہونے کی حالت الگ ہے کانوں کے نرونیاں لیتے ہیں لیکن اس کی صورتحال جو ہے وہ درود کے اندر مختلف ہے اور سننے والا سمجھتے ہیں اب یہ درود ہو رہا ہے اور اب یہ ازان شروع ہو گئی ہے پھر ازان کا جواب دینا لازم ہے واجب ہے درود کا جواب دینا لازم واجب نہیں ہے اور پھر اس کو کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ آج ازان نہیں ہوئی ہر جمعے میں جو ازانیں ثانی ہوتی ہیں دوسری ازان اس کے ساتھ درود بھی پڑا جاتا لیکن کبھی کسی نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیسے ازان دی اگر یہ حصہ سمجھا یا مانا یا خیال کیا جاتا تو وہاں اتراض اٹھ کے لوگ کرتے ہیں کہ یہ تم نے کیوں درود ہاتھ نہیں پڑا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس دور کے اندر ایسا ہوا کہ جبکہ بادشاہوں کے قصیدے پڑے جاتے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ نے کام لیا تھا تو اس سے یہ بھی کام لیا گیا اس نے کہا چھوڑو شاہوں کے قصیدے ازان سے پہلے محمد عربی کے قصیدے پڑے گی اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اس کو لازم قرار نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود آج کل تقریباً یہ ازان کے ساتھ لازمی ہی پڑا جاتا ہے حصہ نہیں لیکن پھر بھی پڑا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شریعت کے کام سے کسی جگہ پہ روکا جائے تو وہاں وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے عالی حضرت نے باقاعدہ ایک فتوہ لکھا ہے کربان البکر کے نام سے ہندوستان کے اندر یہ اس دور کے لوگوں نے کچھ حکومت کے ذر خرید لوگوں نے یہ فتوہ دیا کہ چونکہ ہندوستان کے اندر گائے زبا کریں گے تو تکلیف ہوگی ہندو کو اس لیے اور باقی جنور بھی تو ہیں وہ زبا کر لیں آپ بکری کی قربانی دے لیں آپ بینس کی آپ کسی اور شہ کی قربانی دے لیں دنبے کو زبا کر لیں لازمیاں کہ آپ نے گائے زبا کرنی ہے اور کسی کو تکلیف کیوں پہچانی ہے تو عالی حضرت نے اس دور کے اندر کربان البکر کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس کے اندر دلائل کاہرہ اور باہرہ سے اس بات کو ثابت کیا کہ اور کسی جگہ پہ کسی اور طرح کی قربانی کا ثواب زیادہ ہوگا جس کا گوشت زیادہ ہے اس کا ثواب زیادہ لیکن ہندوستان کے اندر زیادہ ثواب تب ہوگا اگر گائے کو زبا کیا جائے کیونکہ اس سلام کے اس شعار کو مٹانے بھی کوشش کی جا رہی ہے لہٰذا تم رد عمل کے طور پہ اس کو آگے بڑھا دو حضرت امام زین العابدین القول البدی کے اندر امام سخاوی نے لکھا انہوں نے کہا جب لوگوں نے پوچھا کہ جب قرب قیامت میں بڑے فتنے ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پتا جلے گا کہ حق پر کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو انہوں نے کہا اگر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو ہے وہ سنت اور جماعت سے وابستہ ہیں تو پھر ہمیں کیسے پہچانے کہ ان میں سے حق والا گروہ کون سا ہے تو سنو انہوں نے کیا کہا کہا کہ اہل سنت کی پھر اس دور میں علامت یہ ہوگی کہ وہ کسرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھیں ازان سے پہلے بھی اور جمعہ کے بعد بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں انصاف کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں حضور کے درود پہ اتراز نہ کر بیٹھ اور آقا کریم علیہ السلام کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے باقی جو بدت ہے ہم ڈٹ کے بدت کہتے ہیں آل حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تاکوں کے اندر چراغ جلاتے ہیں یہ یہاں بزرگ آتا ہے درخت کے ساتھ جو بٹا بان دیتے ہیں کہ یہاں شہید کا ڈیرہ ہے یہاں فلان پیر کی آزری ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ ہمارے ہاں مروج ہے یہ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو ڈٹ کے کہا واہیات ہے اور اس کا جو ہے وہ بند کرنا لازم ہے کہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو جہاں بدعات تھی ہمارے علمان اس کا محفظہ کیا کہا کہ نہیں ہے بالکل ایسا نہیں ہے لیکن جو حضور کی محبت کو پیدا کرنے کے دعائیے تھے وہاں انہوں نے ساری زندگی پھر پہرا دیا اور دلائر دیئے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہا نام لو مصطفیٰ کا یہ نام شفاہ دیتا ہے اس نام میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اس نام کے اندر اور کرم نوازی ہے اس نام کے اندر تو صاحبو یہ مضمون اپنے دامن میں بڑے وسط رکھتا ہے تو وقت بارہ مجھے اور آپ کو ملہوز ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے اور عمل بسنہ کی توفیق دے